ایک بحث چھوئی ہے صاف شفاف کردار اور بلکل کرپٹ نہیں ہے لہٰذا ان کے دوست اب آپ کے بارے میں بھی ہمیں یہ ازیوم کرنے پر فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی کرپٹ نہیں ہے ان کے بھی کوئی کانفلیکٹ اف انٹرس نہیں ہے ان کا بھی کوئی جانبداری نہیں ہے اور وہ بھی اس نئے پاکستان کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہے بھرکہ اس پر ضرور بات کریں گے کہ انیل مسارت صاحب ایک سرکاری میٹنگ میں حکومتی میٹنگ میں کیا کر رہے تھے وہ کیوں موجود تھے بچاسلا گھروں کہ ان کو کوئی کانٹریکٹ اوارڈ کیا جاتا اور کسی حیثیت میں کیا جاتا اور وہ کسی سرکاری یا کسی حیثیت میں کوئی پورٹ فولیو لے کر بیٹھے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی لیکن بینا کسی پورٹ فولیو کے اناؤنسمنٹ کے وہ ایک اتنی اہم کابینہ کی میٹنگ میں کس حیثیت میں موجود تھے کیا یہ کانفلیکٹ اف انٹرس نہیں ہے اس پر بات کریں صاحب یہ نئے پاکستان میں صاحب پورانے پاکستان کی جھلک نظر آ رہی ہے ہمیں یہ ریل سٹیٹ بزنس ٹائکون کی حیثیت میں موجود تھے اور ہمیں تھوڑا سرہ یہ بھی وضاحت کریں کہ کابینہ کے اجلاس کے اندر کیا اس طرح سے وزیراعظم کا من چاہاں کوئی بھی دوست ہے باپ کوئی بھی پسند کا بندہ چاہے وہ کتنا ہی کے پیبل نہ ہو شرکت کر سکتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کیونکہ اس یعنی کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اگر وہ ایک کابینہ کے اجلاس کی یا کسی بھی اجلاس کی وہ صدارت کر رہے ہیں تو ان کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو پریزنٹیشن دینے کے لیے مشورے کے لیے بلالیں یعنی یہ کوئی اس پہ کوئی قانونی طور پر یا روایتی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ تنقید جو ہے سر کوئی حیثیت ہونی چاہیے نا اس بندے کی نہیں وہ تو ہم نہیں ڈیٹرمن کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر نے ڈیٹرمن کیا میں اسے ایک الہدہ بات آپ سے کرتا ہوں وہ سب کچھ ویسی ہی رہا ہے مجھے اصل میں مسئلہ اس بات سے بالکل نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے کس کو بلایا کس سے کیا مشورہ لیا ان کے کیا مفادات ہیں لیکن اس میں نیا کچھ نہیں ہے لیکن نیا کیا ہوتا ہے نیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے حضب معمول اسی طرح کی دائیں بازو کی نیو لبرل معیشت انہی پیمانوں پر کہ سرکاری املاق کو فروخت کرو نیجی شعبے کو بڑھوتری دو اور مزدوروں اور ان کے حقوق کا ٹریڈ یونین کے بارے میں تو کوئی خان صاحب نے بیان نہیں دیا نا لیکن یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے بارے میں بیان دیں تو یہ ایک پورا نظریہ ہے تو حضب معمول معیشت ویسے ہی ہے دوسری چیز سیاست ہے سیاست میں تو پہلے کے نسبت جس طرح سے پہلے سیاست ہوتی رہی تھی جس طرح ایک پستی آئی ہے پہلے سے تو سماجی اقدار تو پہلے کے نسبت جو ہے ان میں پستی آئی ہے سیاست جو ہے وہی پرانی سیاست ہے اور معیشت حضب معمول ہے تو اس میں نیا کیا ہے اس میں ایک امکان ہے اس کو بالکل یعنی ناومید نہیں کرنا چاہیے سو فیصدی لوگوں کو ایک امکان ہے امکان ہے کہ شاید یہ کچھ کر لیں لیکن اس کے آثار ہمیں نہیں نظر آ رہے بدقسمتی سے اگر آپ تاریخ کے ایک مائنر سٹوڈنٹ بھی ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کام پاکستان میں سب کام پہلے ہو چکے سار بھی تو نظر آئے نا ٹھیک ہو گیا آسان نظر نہیں آ رہے سر لیکن میں واپس رہا ہوں جو ہمارا ٹاپک ہے نیل مسرت صاحب والا سر وہ دیکھیں ریل سٹیک ٹائکون ہے وہاں کے ٹھیک ہے اور وہ یہاں پہ پاکستان میں بھی ان کے دیفنیٹلی انٹریسٹ ہوں گے کیا ایک ایسے بندے کو جس کے اپنے ذاتی انٹریسٹ ہیں لیکن نئے پاکستان میں سب کاموشن لیکن جیسے ابھی حریص صاحب نے بات کی ہے یہ عمران خان صاحب 22 سال پہلے ہی جب سیاست میں آنے کے بارے پہ 65 کا اشکار تھے اس وقت بھی اس ملک میں معاشی صلاحات کے انڈرڈے پہ بات ہو رہی تھی آج 22 سال گزرنے کے بعد وہ پرائیم ریسٹر بن گئے ہیں تو اس ملک میں ابھی تک بھی وہی معاشی صلاحات پہ ہی بات ہو رہی ہے یہ جو آپ نے پرپٹی ٹائکون کی بات کی پرپٹی ٹائکون پہلی بھی ادوار میں تھے پہلی گورنمنٹ کے ساتھ تھے گورنمنٹ کو ملانے میں اور توڑنے میں ان کا بڑا نمائی ہاتھ تھا ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم پیچھے کوئی نہ کوئی سرمایہ دار کی تلاش میں رہتے ہیں ہم کسی انویسٹر کی تلاش میں رہتے ہیں ہم نیک کشکول اٹھا کے رکھا ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آگے ہمارے مسائل کو آل کرے اب یہ کبینہ کے جراس میں کسی تھرڈ پارٹی کا آگے بیٹھنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غیر ضروری سی بات ہے اگر وہ نہ بھی آئیں بیک اینڈ پہ بھی کام کریں کہ پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے عمران خان صاحب کا دیکھیں جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو بات کرنی بڑی آسان ہوتی ہے وہی باتیں پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریاں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے پاکستان میں پندرہ لاکھ نوکری ایمپلائیمنٹ تھی دو ہزار تیرہ میں جو کم ہونے کے بعد ساڑھے چھے لاکھ پہ آگئے اب ساڑھے چھے لاکھ کی ایمپلائیمنٹ کو لے کے آپ ایک کروڑ کی ایمپلائیمنٹ کی بات کریں پھر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اور پھر آپ دوسری بات یہ کریں کہ جو انٹین ہولڈر نہیں ہوگا پچھلی گورنمنٹ نے کہا اور یہ آپ کہتے ہیں جی پچھاس لاکھ ہم گھر بنائیں گے تو آپ یہ پچھاس لاکھ گھر کیسے بنا سکتے ہیں جب تک آپ کے بعد کو فیزیبیلیٹی رپورٹ ہی نہیں ہے پھر آپ نے وہ باتیں کی ہم جو ہے بیلی میں کی اس ملک میں گیس میں کی اس ملک میں آج آپ نے ایک نعرہ اور لگا دیا کہ جی چار ہزار عرب کا ٹیکس کلیکشن ہوئی نہیں آپ سے ایک سو چوراسی عرب کی شاٹ فال ہے آپ نے پہلی نعرہ لگا دیا ہم آٹھ ہزار عرب کی بڑی بڑی امورن باتیں ہیں مرزا اختیار بیک صاحب کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے سر جو پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے پروجیکٹ کا سرورہ مقرر ہو سکے انیل مسررت تھی کیوں انہی کے ہوائی جہازوں میں عمران خان صاحب بیرون ملک سفر کرتے ہیں یہ انہی کے فانڈ ریزنگ کیمپینز میں آگے آگے ہوتے ہیں نبیل مسررت وہ شخص جس کے ساتھ عمران خان صاحب نے وزیع اعظمہ اس میں قدم بعد میں رکھا ملاقات سب سے پہلے کر لی تو یہ قابلیت کا میار اور کانٹریکٹ نوازنے کا جو میار ہے نئے پاکستان کے اندر وہ خان صاحب کے دوست احباب ہیں یہ تو پرانے پاکستان کی جلک نظر آ رہی ہے